میں نے دکھا ہے کہ دینی پروگرام کی فلم کنالے کے بارے میں کیا قرآن حدیث سے اس کو جائز کا حال سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وبعد سامین محترم یہ ایک ایسا مسئلہ ہے لیکن ایک ایسا قضیہ ہے جس میں اس وقت پوری امت سوال بھی کرتی ہے جواب بھی دیتی ہے لیکن مومن کا کام یہ ہے دلائل کی روشنی میں کسی بات کو سمجھے انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے چار اصول پیش کرتا ہوں قرآن و سنت کے جمید علائل کو اکٹھا کیا جائے صحابہ اکرام کے تعامل کو ساتھ میں لائے جائے تو تصویر کی چار شکلیں سامنے آتی ہیں اور اس کا حکم بھی ہم ساتھ بیان کرتے ہیں تصویر کی پہلی شکل جب کسی زیروح کی تصویر ہو یعنی انسان ہے حیوان ہے یا کوئی اور چیز زیروح اور ہو بھی ہو بہو بلکل کامل تصویر ہو یہ ایک الگ شبہات ہیں اور الگ حیل ہیں کوئی کہتا ہے ہاتھ سے تصویر ہو کوئی کہتا ہے نہیں کیمرے کی تصویر تصویر نہیں ہے ان سے الگ ہو کے قرآن و سنت کے دلائل یہ بتاتے ہیں زیروح کی تصویر نجائز ہے تصویر کی دوسری شکل زیروح کی تصویر ہے لیکن ہو بہو نہیں ناقص ہے شبیح ہے جائز ہے صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحیح الجامعے میں بھی مامی البانی اس کو لے کے آئے ہیں اذا قطعت العلق فلا صورت لہا گردن کاٹ دو تصویر نہیں رہے گی اور وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تصویریں بنی ہوئی تھی گھوڑوں کی پرندوں کی جو دروازے پہ ڈٹکایا ہوا تھا پردہ اللہ کے سول نے حکم دیا اس کو عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا اور اس کے تکیے بنائے اور اس پہ ٹیک لگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تصویر کی تیسری شکل ایسی تصویر جو ذی روح کی نہیں ہے بلکہ ایسی چیز کی تصویر ہے اس میں جان نہیں ہے مکان ہے دریا ہے سمندر ہے درخت ہے یا کئی اور چیز اگر اس میں تقدس پایا جائے تو یہ بھی نجائز ہے تسبیح صلیب پگڑی انگوٹی جوتی کھونٹی جس میں تقدس پایا جائے یہ نجائز ہے صحیح بخاری میں امام بخاری باب لے کے آئے ہیں اور روایت نقل کی ہے كَانَ اِذَا رَعَا فِي بَيْتِهِ تَصَالِيب قَطَعَ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی نشان صلیب کا بنتا نظراتا اس کو توڑ دیتے ہیں اب صلیب میں جان تو نہیں لیکن یہ ایک شعار ہے تقدس ہے اس میں کن کے نزدیک نصارہ کے نزدیک لیکن اگر درخت ہیں یا کوئی اور چیز ہے جس میں جان نہیں ہے اس کی تصویر تقدس کے لئے نہیں ویسے آپ اتارنا چاہتے ہیں جائز ہے صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نو کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کا مشغلہ تھا تصویر بنانا عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے کہ یہ تم کام چھوڑ دو پتہ نہیں تمہیں یہ جائز نہیں ہے قیامت کو یہ یہ ہوگا فَرَبَ الرَّجْنُ رَبْوَ وہ شخص پھولنے لگا غصے میں آگیا کہتے ہیں سنو اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے لئے ضروری ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑتا تو پھر فَسْنَعِشَّ جَرَا وَمَا لَا رُوحَ لَهَا اس چیز کی تصویر بنا لو جو درخت ہیں جس میں روح نہیں آج سینری یہ دریا یہ سمندر یہ مختلف قسم کی تصویریں ہر شخص اپنے گھر میں رکھتا ہے تمام دلائل کو جمع کرنے سے یہ چار تصویریں تصویروں کی شکلیں نکلتی ہیں زیروح ہو ہو بہو ہو مکمل ہو ناجائز ہے ربی بات میں مکمل نہیں کی اگر ناقص ہے شبیح ہے جائز ہے اگر غیر زیروح کی جمادات ہیں درخت ہیں دریا ہیں تقدس کے لیے ہیں تو ناجائز ہے اگر تقدس کے لیے نہیں تو جائز ہے اسوال نہیں پیدا ہوتا ہے اکثر دلائل تو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ جس شخص کی جان ہے اور ہو بہو اس کی تصویر ہو اس کو پھر جائز کیوں قرار دیتے ہیں اس کے علماء نے تین اصول بیان کی پہلا اصول قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ازْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسمع علی جس شخص کی جان نکر رہی ہو مردار کھا سکتا ہے کہ نہیں بولیں خون غیر اللہ کے نام کی چیز کھا سکتا ہے کہ نہیں آج کل تو زندہ بھی بلکہ صحت مند بھی کھاتے ہیں لیکن قرآن بیان کر رہا ہے جس کی جان کے مسئلہ ہو ایک ہے جان انسان کے اندر جسم ہے اس کو بچانے کے لیے روح کو بچانے کے لیے جب انسان مجبور ہو جائے تو کیا کرتا ہے حرام چیز کھاتا ہے جب روح اسلام کو بچانے کا وقت آئے تو پھر ہمیں ان دلال کی طرف لوٹنا ہوگا کونسی دلیل عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے ہاتھ میں ایک ورقہ آیا کس چیز کا تورات اللہ کی سلمسکرائے کے غصے میں آئے کیوں قرآن کی موجودگی میں فرمایا جب دیکھا یہ ایک پہلو ہے جب دیکھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمی رسول ہے یہودیوں کے بھی دعوت دینی ہے عیسائیوں کے بھی دعوت دینی ہے دی کے نہیں انہوں نے جب دیکھا کہ میری بات جو عربی میں میں بولتا ہوں یہودی عبرانی سریانی جانتے ہیں ان کا ٹرانسلیٹر پتہ نہیں کیا بیان کرتا ہے فوراں اپنے شاگردوں میں سے زید ابن ثابت کو بلایا جو ٹیلنٹڈ صحابی نے کہا تعلم کتاب اليہود ایک ورکہ نہیں تعلم کتاب اليہود فَإِنِّي لَا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا سلسل صحیحہ میں امام الوانی سے روایت کو لے کر آئے ہیں زید ابن ثابت ان لوگوں کی کتاب سیکھو عبرانی اور دوسری روایت میں آتا ہے تعلم السوریانی سوریانی بھی سیکھو کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں میں جو بات کرتا ہوں میری بات کو یہ آگے بیان کیسے کرتا ہے کہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں کو میرا غلط پیغام نہ دیتا ہو اسلام کی عظمت کو دیکھ کر دو ہوئے ایک ورکہ پہ تو غصہ کر دیا پوری کتاب کو سیکھنے کا حکم دے دیا اور زید ابن ثابت کو بھی اللہ نے کتنا ذہن دیا تھا کہتے فَتْعَلَّمْتُوا فِي خَمْسِ عَشَرَ جَوْمًا میں نے پندرہ دنوں میں عبرانی اور سوریانی ساری یاد کر لی تھی اسلام کی عظمت اگر ہو تو پھر اس کو علماء نے اجازت دی ہے دوسری بات اِن دَضْضُرُورَاتْ تُبِحُ الْمَحْضُورَاتْ جب ضرورت ہو تو شریعت بھی مصالح کو دیکھتے ہوئے نرمی کرتی ہے مثال کی طور پر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ حج کرے یا عمرہ کرے آج کل کا جو نظام رائچ ہے بغیر تصویر کیا سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کبھی ہم عمرہ ہی نہیں کرتے ہو سکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ضرورت پڑی تو ان اشیاء کو اختیار کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے کیسروں کسرہ کو خط چلے جاتے خط واپس آگیا جی خط کیوں آپ پس آیا جی وہ کوئی خط نہیں پڑتے الا مختم جس پہ مور نہیں ہے وہ خط نہیں پڑتے اللہ کے حصول انگوٹھی اس وقت بنائی جس کے ساتھ مور لگایا بنائی کے نہیں بنائی صحابہ نے اللہ کی حصول سے گزارش کی کہ آپ کائنات کے رسول ہیں آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کے لئے ممبر نہ بنا دے ممبر بنایا کہ نہیں کافروں کے لوگ کافر لوگ آتے اور دیگر لوگ آتے پتہ چل جائے یہ محمد مصطفیٰ ہے تو میمون نامی شخص جو نجاری تھا ایک انساری عورت کا غلام اس کے ہاتھوں سے پر یہ ممبر بنوایا گیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے رہتے لباس جیسے صحابہ پہنتے ویسے بھی پہنتے صحابہ نے گزارش کی کہ آپ ایسا لباس کیوں نہیں زیبتن فرماتے کہ آپ کا اور ہمارا کچھ فرق ہو جائے تو یہ جببہ اور مشلہ اللہ کی سن نے پہنا کے نہیں ضرورت ہے تصویر مجرموں کو پکڑنے کے لئے بھی ضرورت ہے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں ضرورت ہے آپ ایکسپریمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسانی باڈی کے تو کیا خیال ہے خیالی کریں گے گھٹنے کا آپریٹ کرنا ہے تو تصویر اتاریں گے کہ نہیں ضرورت ہے ضرورت اور اسلام کی عزمت کو نکارنا اور صحیح شکل دیکھانا آپ اس وقت میڈیا کو دیکھیں کن کے ہاتھوں میں ہے باطل کے ہاتھوں میں اگر ان کو نکری ہوئے شکل نہیں دکھائیں گے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کتاب و سنت سامنے رکھی ہوتی انہوں نے اور اپنے آپ کو بڑے بڑے شیخ الحدیث کے علوانے والے بخاری مسلم اور بات کیا کرتے ہیں جو بخاری مسلم میں ہے ہی نہیں لوگوں کو کیا پتا ہر بندوں تو بخاری نہیں پڑا ہوا نکری شکل دکھانے کے لئے آپ کو رستہ کوئی اختیار کرنا پڑے گا کہ نہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے وَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا اس میں قوت بھی بڑی ہے وَبَنَافِعَ لِلنَّاسِ پروفٹ بھی بڑا ہے یہ کن لوگوں نے سمجھا ہے یہ اللہ نے میٹلز یہ دھاتیں اور یہ سونا اور چاندی پہاڑوں میں اس لیے رکھا ہے کہ چلو محفوظ رکھنے اس کو ہاتھ نہ لگانا قیامت کو میں اس کو دھول بنا کر اڑا دوں گا کہا اس کو استعمال کرو تیسری بات صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری جس سے علماء استدلال لیتے ہیں کتاب تعبیر الرؤیہ اس میں عبر ابی جمرہ کی روایت لے کے آئے ہیں ابن حجر اسکلانی اور آپ اس بات پر تعجب کریں گے عبداللہ بن عباس کو خواب آئی انہوں نے اللہ کی رسول کو دیکھا خواب میں یہی خواب انہوں نے محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی جو ان کی خالہ تھی محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئینہ لے کے آئیں جو آئینہ اللہ کی رسول دیکھا کرتے تھے اس آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک موجود تھی شکل موجود تھی عبداللہ بن عباس نے دیکھ کے کہا واللہ یہی میں نے خواب میں دیکھی ہے کتاب و تعبیر رؤیہ میں فتلباری میں ابن حجر اسکلانی لے کے آئے ہیں اس سے کیا علماء اسدلہ لیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی قرینہ چھوڑا ہے کہ اگر ضرورت پڑے اب کیا ہے عبداللہ بن عباس کو پہچان ہو گئی پہچان ہو گئی آج ہم کتنے لوگوں کو پہچان نہیں سکتے اور آپ نے کتنے واقعات سنو میں ایک شخص ممبر پہ کھڑا ہوا کہتا ہے امام احمد بن حمل نے فرمایا اور یحیٰ بن معین نے فرمایا دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی طرف دیکھیں بعد میں پوچھتے ہیں خطیب محترم سے جو آپ نے کس سے سنا کہتے ہیں احمد بن حمل سے کہتے ہیں میں احمد بن حمل ہوں کہتے ہیں آپ نے کس سے سنا یحیٰ بن معین سے کہتے ہیں میں یحیٰ بن معین ہوں کہتے ہیں دنیا میں تم دو نہیں ہو کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا جب تک آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آپ پہچان کر سکتے ہیں اللہ کی حصول نے فرمایا کہ خواب کے اندر مجھے جو دیکھتا ہے ان الشیطان لا يتمثلو بھی شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا یہ نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت کو جاننے کے لئے عبداللہ بن عباس نے کس کو دیکھے کہا کہ واقعی میں نے دیکھا ہے بول لیں کس کو دیکھا تھا میرے معزیز اور میرے پیارے بھائیو ان تین باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے قطعن یہ نہ سمجھے گا کہ شادی بیعہ اور منگنی اور دیگر ذکریات کے لئے ہم اس کو جائز قرار دے رہے ہیں ضرورت سمجھتے ہوئے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو حلال پھر بھی کوئی نہیں کہتا جس رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ضرورت پیش ہوئی وہاں صحابہ اکرام کوئی قائدہ سمجھایا ہے اگر اسلام کی اس بات کی ضرورت پیش آئے کہ نکری شکل دکھائی جائے تو پھر اس کو اختیار کیا جاتا ہے بسور تنگریس میں تجابز کرنا پھر بھی درست نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین اسلام کی بصیرت سے نمائے